اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ رکو نمبر تین آیات نمبر ٢٠٠ آیت نمبر ٢٠٠ آیت نمبر ٢٠٠ اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو باندے بہتان اللہ پر جھوٹا یا جھٹلائے اس کی نشانیوں کو انہو یقینا نہیں فلحباتی ایسی ظالم ومن اظلم ممن افترال اللہ کذبا او کذب بآیاتی انہو لا یخلح الظالمون اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو باندے بہتان اللہ پر جھوٹا یا جھٹلائے اس کی نشانیوں کو یقینا نہیں فلا پاتے ایسے ظالم استغفراللہ آیت نمبر ٢٠٠ سورہ انعام ویوما اور جس دن نحشرہما ہم اکٹا کریں گے جميعا ان سب کو پھر پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک اللہ سمجھتے تھے اور جس دن ہم اکٹا کریں گے ان سب کو پھر پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ سمجھتے تھے استغفراللہ آیت نمبر ٢٠٠ سورہ انعام پھر پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی فریب سوائے اس کے کہ کہیں واللہ قسم اللہ کی ربنا جو رب ہے ہمارا ما کنا نہ تھے ہم مشرکین مشرک ثم لم تكن فتنتهم اللہ قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی فریب سوائے اس کے کہ کہیں قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے نہ تھے ہم مشرک استغفراللہ آیت نمبر ٢٠٠ سورہ انعام انظر دیکھو کیسا جھوٹ بولا انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے علی آنفسہم اپنے بارے میں وظل اور گم ہو گئے انہوں نے ان کے ما کانو یفترون تمام بنافتی معبود انظر آیت نمبر ٢٠٠ سورہ انعام وَمِنْهُمَّا اور ان میں سے من بعض ایسے ہیں جو جستمعوا کان لگا کر سنتے ہیں جلیگا تمہاری باتیں وَجْعَلْنَا لیکن ڈال رکھے ہیں ہم نے عَلَى قُلُوبِهِمَّا ان کے دلوں پر اَكِنَّتَنَّا پردے اَنَّا کہنا يَفْقَهُوهُوَا سمجھ سکیں وہ اس کو وَفِي آذَانِهِمَّا اور ان کے کانوں میں وَقْرَنَّا گرانی ڈال دی ہے وَإِنَّا اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر يَلَوَا دیکھ لیں قُلَّا تمام آیتنا نشانیا لَا يُؤْمِنُوَا تو بھی ایمان نہ لائیں بِهَا ان پر حَتَّى یہاں تک کہ جب جَاءُوكَ آتی ہیں تمہارے پاس جَجَادِلُونَكَ تو جھگڑتی ہیں تم سے تَقُولُوَا اور کہتی ہیں الَّذِينَا وہ لوگ جنہوں نے کَفَرُوَا فیصلہ کر لیا ہے انکار کا اِنَّا نہیں ہیں ہَذَا یہ باتیں إِلَّا مَگَر اَسَاقِرُوَا مِنُوا بِهَا حَتَّى اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوُا إِنْ هَذَا اَلَّا اَسَا اَسَاقِرُ الْأَوَّلِينَ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری باتیں لیکن ڈال رکھتے ہیں ہم نے لیکن ڈال رکھے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکیں وہ اس کو اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہ لائیں ان پر یہاں تک کہ جب آتے ہیں تمہارے پاس تو جھگڑتے ہیں تم سے اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے انکار کا نہیں ہیں یہ باتیں مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی استغفراللہ آیت نمبر ٹو سکس سورہ انعام وَهُمَّا اور یہ يَنْهَوْنَا روکتے ہیں لوگوں کو عنہ اس کے قبول کرنے سے وَيَنْهَوْنَا اور دور بھگاتے ہیں اور دور بھگاتے ہیں خود بھی عنہ اس سے وَإِنَّا اور نہیں يُحْلِكُوْنَا حلاق کرتے وہ اَنفُسَهُمَّا اَسْتَقْفِرُ اللَّهُ اور یہ روکتے ہیں لوگوں کو اس کے قبول کرنے سے اور دور بھاگتے ہیں خود بھی اس سے اور نہیں حلاق کرتے وہ مگر اپنے آپ کو مگر انہیں اس کا شعور نہیں اَسْتَقْفِرُ اللَّهُ آیت نمبر ٹو سیون سورہ انہام وَلَوَا اور کاش تَرَا تم دیکھ سکتے اِذَا وہ وقت جب وقفوا کھڑے کیے جائیں گے یہ لوگ دوزخ پر اور کہیں گے یا لَيْتَنَا کاش نُرَدُّوَا ہم واپس بھیج دیے جائیں وَلَا اور نا مُكَذِّبَا جُٹْلَائیں ہم بِآيَاتِ رَبِّنا اپنے رب کی نشانیوں کو وَنَكُونَا اور شامل ہو جائیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں میں وَلَوْ تَرَائِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آمین اور کاش تم دیکھ سکتے وہ وقت جب کھڑے کیے جائیں گے یہ لوگ دوزخ پر اور کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور نا جھٹلائیں ہمیں اپنے رب کی نشانیوں کو اور شامل ہو جائیں ایمان والوں میں آمین آیت نمبر ٹو ایٹ سورہ انعام بلکہ سامنے آگئی ہے ان کے وہ حقیقت جسے چھپاتے تھے یہ اس سے پہلے اور اگر پھر واپس بھیجے جائیں گے لعادو تو پھر وہی کچھ کریں گے لما جس سے نوہ عنہ منع کیا گیا تھا انہیں وَإِنَّهُمَّا اور یقیناً یہ لَكَاذِبُونَا سخت جھوٹے ہیں بَلْ بَذَا لَهُمَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُحُو عَنْهُو وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بلکہ سامنے آگئی ہے ان کے وہ حقیقت جسے چھپاتے تھے یہ اس سے پہلے اور اگر پھر واپس بھیجے جائیں گے تو پھر وہی کچھ کریں گے جس سے منع کیا گیا تھا انہیں اور یقیناً یہ سخت جھوٹے ہیں استغفراللہ آیت نمبر ٹو نائن سورہ انعام وَقَالُوا اور کہتے ہیں یہ لوگ انہیا کہ نہیں ہے زندگی الا مگر حیاتنا الدنیا یہ ہماری دنیاوی زندگی وَمَا اور اور نہ ہرگز نحن ہم بیمبعوثین زندہ کیے جائیں گے دوبارہ وَقَالُوا انہی الا حیاتنا الدنیا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِین اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں ہے زندگی مگر یہ ہماری دنیاوی زندگی اور نہ ہرگز ہم زندہ کیے جائیں گے دوبارہ استغفراللہ آیت نمبر تری زیرو سورہ انام وَلَوَا اور کاش تراؤ تم دیکھ سکو اذا وہ منظر جب وَقِفُوا کھڑے کیے جائیں گے یہ عَلَا سامنے رَبِّهِمَّا اپنے رب کے قَوْلَا تو وہ پوچھے گا هَلَيْسَا کیا نہیں ہے هَذَا یہ دن بِالْحَقِّيَا حَقِيقَت قَوْلُوَا وہ کہیں گے بَلَا ہاں وَرَبِّنَا قَسَمْ ہمارے رب کی یہ حقیقت ہے قَوْلَا فَرْمَائِهَا فَذُوْقُوَا سو چکھو مَضَا الْعَذَابِ عَذَابِ کا بِمَا بَا سَبَبْ اس کے جو اَمْتُمْ تَكْفُرُونَ کُفَرْتُمْ كَرْتِتْتھے وَلَوْ تَرَاءِذْ مُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَا عَلَيْسَ عَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوا اَمْعَذَابَ بِمَا کنتم تغفرون استغفراللہ اور کاش تم دیکھ سکو وہ منظر جب کھڑے کیے جائیں گے یہ سامنے اپنے رب کے تو وہ پوچھے گا کیا نہیں ہے یہ دن حقیقت وہ کہیں گے ہاں قسم ہمارے رب کی یہ حقیقت ہے فرمائے گا سو چکھو مزہ عذاب کا بس سبب اس کے جو کفر تم کرتے تھے استغفراللہ اللہم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما آمین اللہم حاسبني حسابا یسیرا آمین اللہم اجرنا من النار آمین اللہم انی اعوذ بکا من النار آمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا ورائبنا وصغیرنا وکبیرنا آمین وذکرنا وانثانا آمین اللہم من احیيته مننا فاحيه على الإسلام ومن توفيته مننا فتوفه على الإيمان آمین اللہم ارضقنا شهادت الحرمین آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متلقین اور متلقات کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا اللہ ان سب کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین یا اللہ ان سب کو قرآن پاک سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا اللہ ان سب کے رزق میں کوشاتگی عطا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاک اللہ دس نو سن دوہزار اکیس اللہ اکبر موسیقی